بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے کس کس صحافی نے ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض سے کتنے کتنے پیسے لیے کتنے کتنے پلات لیے کیسے لیے کون کون سے اکاؤنٹ سے ان کو پیسے ٹرانسفر ہوئے پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک تہل کا بپا ہے ایک پورا تہل کا مچا ہوا ہے ویٹس ایپ گروپس میں بھی وہ میسج آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور اب کچھ لوگوں کا بڑے بڑے جید لوگوں کا کچھ رییکشن کچھ ریسپانس بھی آیا ہے وہ بھی ڈسکاس کرنا ہے آپ کے ساتھ اور اصل میں یہ معاملہ ہے کیا یہ چکر کیا ہے یہ سارا آپ کو بتانا ہے اور تفصیل سے ایک ایک نام بتاؤں گا اور یہ سارا کچھ آپ کو میں نے بتانا ہے کہ اصل میں وہ معاملہ ہے کیا لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعامل سے زفر نکوی ویلفیر فاؤنڈیشن کی جانب سے یہی پیغام جانا چاہیے دکھ کی انسانیت کو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں سو یتیم بچوں کو ہم نے سکول مزید بھیجنا ہے جناب قربانی کا جانور جلدی آپ اپنا دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دو سو یتیم بچیوں اور بیواؤں میں تقسیم کرنی ہے مشینیں آپ کا بہت اچھا تعامل ہے الحمدللہ جزاکاللہ آپ یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اب آپ آج ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بڑے مزے مزے کی دو نیوز یہ جو پینیما کا بینچ بنا تھا جو ریجسٹرار سپریم کورٹ نے بنایا تھا یا جس نے باب زہمتے نے بنایا تھا جس نے وہ جو پینیما کا بینچ بنا تھا یہ بینچ بڑا غلط بنا ہے اور نواز شریف کو بہت غلط سزا دی گئی ہے اور جو جو جج یا جو بھی اس میں شامل تھا اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے یہ کس نے کہا ہے بھلا یہ سمی ابراہیم نے کہا ہے ٹھیک ہے اور تو اسی سمجھتے گئے اور اسے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہویا یا پورا سافٹ ویئر ہی نوان ڈالا چلو آگے چلتے ہیں جناب کراچی اللہ تعالی کراچی کی حفاظت کرے سندھ کی حفاظت کرے پاکستان کی حفاظت کرے بی پر جوئے جو طفان آ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے کراچی میں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی نے اتحاد کیا جماعت اسلامی کے ساتھ کل الیکشن ہے میئر کا نئیم الرحمن صاحب جماعت اسلامی کے وہ امیدوار ہیں ادھر سے پیپلز پارٹی کے مہدوار ہیں مرتضی وحاب صاحب پی ٹی آئی کے کوئی باسٹھ سکسٹی ٹو وہ یو سی چیئرمن انہوں نے باسٹھ میں سے بیالیس نے کہا ہے کہ ہم تو اس کو اپورٹ نہیں دیں گے نئیم الرحمن کو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ وہ کیا تھا اتحاد کیا تھا اچھا اور ان کا امکان ہے کہ بیالیس ہو سکتا ہے یہ تعداد بڑھ جائے وہ ابسٹین کریں گے وہ آئیں گے بھی نہیں کہتے ہیں ہماری پارٹی کہہ آئی نہیں ہمیں خود سے ہی جو انہیں فیصلہ کرنے کا اور تو اسی سمجھتے گئے ہو سو آپ پہ سمجھدار ہو آپ کو میرا خیال ہے کوئی سمجھانے کی ماشاءاللہ آپ بہت مجھے سینئر سنجیدہ سیریس بہت پڑھے لکھے لوگ سنتے ہیں اب آپ کو بہت کوئی سمجھ آگیا ہوگا کہ کیا معاملہ کیا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو آپس میں بلائیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے میں نے کہا نا صحافی کا کام ہے آپ کو خبر کی بنیاد پر تحضیح دینا تبلیغ کرنا نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے تھا اگر چاہیے تھا ہوگا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پھر آپ کو حضرت آدم کے زمانے سے شروع کرنا پڑے گا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو جو چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا رہا جو نہیں ہو چاہیے تھا وہ ہوتا رہا تو بھر یہ ایک لمبی بیس ہے اب 62 میں سے جو 42 لوگ یہ نعیم الرحمان صاحب کو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو وارڈ نہ دیں تو وہ تو گھڑا بڑا ہو جائے گا پارٹی تو وہ کہلائے گی آگے آپ خود سمجھ دار ہیں آج ہے بھائی یہ استحل کا خیز خبر پر یہ خبر سوشل میڈیا پر فیس بک ٹویٹر اور ہر جگہ عام ہے ویٹس ایپ گروپس میں بھی آ رہا ہے کچھ لوگوں نے آپ میں سے بھی مجھے یہ خبر بھیجوائی ہے کہ نقوی صاحب یہ کیا چکر ہے کس کے صحافی نے کتنے پہلے میں وہ خبر پڑھوں گا تاکہ آپ کو اس خبر کے مطابق یا وہ خبر کہیں یا وہ ویٹس ایپ گروپس میں ایک میسج کہیں یا وہ جو بھی اس کو جو بھی نام دے دیں سوشل میڈیا پر کچھ بھی پہلے میں وہ تحریر پڑھوں گا کہ جو تحریر آج کل ویٹس ایپ پر ویسے ہی سوشل میڈیا پر عام ہوئی ہوئی ہے آج کل ٹویٹر نے بھی بہت سارے الفاظ کا وہ اجازت دے دیئے تو وہاں پہ بھی لمبی لمبی تحریریں آ رہی ہیں اور بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے دھماکہ کر دیا یہ میں آپ کو سب بتاتا ہوں آپ اتمنان رکھیں جن جن کا ریاکشن آیا ہے اور یہ معاملہ ہے کیا یہ چکر کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بحریہ ٹاؤن کے مالک جس طرح سے یہ تحریر چل رہی ہے بھائی پہلے میں اسی طرح سے پڑھوں گا ٹھیک ہوگی آنہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے دھماکہ کر دیا اچھا ملک ریاض سے جو جو صحافی پیسے لیتے رہے اس نے ان کی خفیہ ویڈیو بنا رکھی تھی اور آج جب دوبارہ بلیک میل کرنے لگے تو اس نے ویڈیو جاری کر دی جس میں مختلف وقت پر مختلف لوگ اس سے پیسوں کے بھرے بیگ لے رہے ہیں اور اسے یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کے کیس ختم کروا دیں گے اچھا ملک ریاض کے ہمام میں نہانے والے خوش نصیب صحافی پہلا نام لکھا ہے نجم سیٹھی نجم سیٹھی نے ملک ریاض سے ایک کروڑ چورانوے لاکھ روپے وصول کیے اور چلو میں کہہتا ہم مباجنہ طور پر صحافت اور مصوف نے تین امریکہ کے دورے اور ہوتل کے قرائے کے سہولت میں بھی بھی حاصل کی ان کو یہ رقم ڈی اے چے لاہور پاکستان بیریئر ٹاؤن اکاؤنٹ نمبر دس 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 کے ذریعے ٹرانسفر کی گئی اینکر منیب فاروق نے بھی پانچ لاکھ روپے دبائی کا ٹرپ ایک ہفتہ فائیو سٹار ہوتیل میں سٹے حاصل کیا انہیں جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ اسکری بینک کے اکاؤنٹ نمبر دس دس اس کے ذریعے کی گئی معروف کالم نگار اور انکر پرسن جوید چودری ملک ریاض کے نام سے ایک کالم لکھنے کے ایک لاکھ روپے وصول کرتے تھے جو ملک ریاض کے اخبار روزنامہ جنہ میں شائع ہوتا تھا ملک ریاض کی طرف سے لکھی گئی کتاب کی قیمت بحریہ ٹاؤن میں ایک دس مرلہ کا گھر اور ایک کروڑ روپے نگت وصول کیے جو یو بی ایل اکاؤنٹ نمبر دس کے ذریعے ٹرانسفر کیے گئے ہیں جاوید نسرت جاوید صاحب جن کے سید اور بٹ ہونے کا معاملہ ابھی تک حل طلب ہے وہ بھی اٹھتر لاکھ روپے اور ٹویٹا کرولا کار ملک ریاض سے چپکے سے لے اڑے انہیں جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ مسلم کمرشل بینک مین ڈی ایچ اے لاہور اکاؤنٹ نمبر دس دس کے ذریعے ٹرانسفر کی مشتاق منحاص نے بھی پچپن لاکھ روپے دو اکسات میں وصول کرنا ضروری سمجھا ان کو یہ رقم بحریہ اکاؤنٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ کی اکاؤنٹ نمبر وغیرہ وغیرہ یہ اس سے حبیب بینک لیمیٹڈ ال ڈی اے پلازا برانچ فلان فلان اس میں اس اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کی گئی مبشر لکمان جب دنیا ٹی وی سے وابستہ تھے تو انہوں نے ملک ریاض سے دو کروڑ پچاسی لاکھ روپے تین اکسات میں وصول کیے اور یہ رقم نیشنل بینک اکاؤنٹ کے ذریعے مبشر لکمان کو ٹرانسفر کی گئی جبکہ ایک مرسیڈیز بینس کار بھی توفے کی طور پر دی گئی ڈاکٹر شاہد مسود نے ایک کروڑ سات لاکھ روپے کی پہلی قیست نیشنل بینک کے ذریعے وصول کی جبکہ محصوف نے سال ٹرپ دبائی کے لگائے جس میں ہوتل سٹے اور کرائے پر کار کی سہولت بھی فرام کی گئی کامران خان نے باسٹھ لاکھ روپے وصول کیے دو کروڑ روپے اور بحریہ میں گھر کی آفر خود قبول کرنے کی بجائے کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے وصولی یہ رقم جو کامران خان کو ٹرانسفر کی گئی وہ نائی بی سی بینک لیمیٹڈ بحریہ ٹاؤن برانچ اکاؤن نمبر دس کے ذریعے ٹرانسفر کی گئی پاکستان کے بڑے انکر جو جیو ٹیلیویجن پر بیٹھ کر میڈیا اور قوم کو سچ کا بھاشن دیتے اخلاقیات کی باتیں کرتے اور اپنے آپ کو دیانداری کا پیک کر سمجھتے ہیں جی ہاں حامد میر جنہوں نے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے ملک ریاض سے وصول کیے پانچ کنال کا پلاٹ اسلامباد میں حاصل کیا ان کو جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ نائی بی سی بینک لیمیٹڈ بحریہ ٹاؤن وغیرہ وغیرہ یہ فلان فلان اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کی گئی پی ایف یو جے کے سابق سیکٹری صحافیوں کو ضابط اخلاق اور دیانداری سی کھانے والے سینئر صحافی مظہر عباس بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے محصوف نے نوے لاکھ اور دس مرلے کا پلاٹ لاہور میں حاصل کیا انہیں جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ ایم سی بی بینک کے فلان آکاؤٹ سے ٹرانسفر ہوئی مہر بخاری نے شادی ہونے سے پہلے ہی اسلامباد میں ایک کنال کا پلاٹ اور پچاس لاکھ روپے کی سلامی حاصل کرنے میں دیر نہیں لگائی افتاب اقبال نے دو کروڑ روپے اور ایک ٹویٹا جیپ وصول کی اور ملک ریاض نے بیدیاں روڈ لاہور پر انہیں زمین بھی فارم ہاؤس کے لئے خرید کر دی انہیں جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ بحریہ ٹاؤن برانچ اکاؤنٹ نمبر دس کے ذریعے ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام کے انکر سحیل وڑائچ نے بھی ملک ریاض کے ساتھ جو پروگرام کیا اس کے پندرہ لاکھ روپے اور ہنڈا سوئے گاڑی حاصل کرنے میں دیر نہیں لگائی ان کو جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ بحریہ ٹاؤن کی اکاؤنٹ نمبر دس سے کی گئی اور اس طرح حبیب بینک لڈی اے پلازا برانچ نمبر دس اکاؤنٹ نمبر دس اس سے کی گئی سنہ بچہ نے تریاسی لاکھ روپے لاہور میں دس مرلے کا گھر اور مسلم کمرشل بینک مین ڈی اے چے لاہور اکاؤنٹ نمبر بحریہ دس دس سے ان کو ایم سی بی کا یہ اکاؤنٹ آسمان شرازی نے پیتالیس لاکھ روپے وصول کیے انہیں جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ بحریہ ٹاؤن کی اکاؤنٹ نمبر اس سے عبیب بینک لڈی اے پلازا برانچ نمبر دس کود نمبر دس کے ذریعے کی گئی سمی ابراہیم نے ایک کروڑ روپیہ ایک کنال کا بحریہ ٹاؤنٹ میں پلات اور ٹویٹا کرولا گاڑی حاصل کی انہیں یہ رقم کسب بینک بحریہ ٹاؤن برانچ دس کے ذریعے ماروی سرمت بھی فیضیاب ہونے والوں میں شامل ہیں انہیں جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ بحریہ ٹاؤن برانچ سے اکاؤنٹ نمبر اس کے ذریعے ٹرانسفر کی گئی اچھا یہ اب نام لکھے گئے جناب اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اصل معاملہ کیا ہے یہ اصل ماجرہ کیا ہے کچھ لوگوں کے ایک ایک کات کا کن کا نام آہ کاتا گیا ہے یہ فیرست کس کی جانب سے آئی ہے یہ فیرست اور یہ سارا کا سارا میسج کن کی جانب سے چلایا گیا ہے یہ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا ہوں اور یہ ٹویٹ ہے حامد میر صاحب کا اور حامد میر صاحب نے کل وہ ٹویٹ کیا ہے اس کے بعد میرے خیال ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کئی سال پہلے ملک ریاض سے مرات لینے والے صحافیوں کی ایک جالی لسٹ سوشل میڈیا پر لوڈ کرنے کی معافی مانگ لی تھی ٹھیک ہے اور عرشت شریف نے تحریک انصاف کو بے نکاب بھی کیا تھا آج تحریک انصاف ایک دفعہ پھر عرشت شریف والی اسی جالی لسٹ کو پھیلا کر عمران خان کو معصوم ثابت کرنا چاہتی ہے معصوم اس انداز سے کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ الکادر ٹراسٹ اور پینکی پیرنی کے تین کرات اور پانچ کرات کے وہ ہار اب یہ عرشت شریف نے اس وقت کیا کہا تھا یہ بھی آپ ذرا سن لیں ملک ریاض صاحب کے کہنے پر آپ نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا یا میری آپ کی باشیت پیار اور انہوں نے کہا ہم نے آپ کو میریٹ پر اپوائنٹ کیا تھا اور جہاں تک پچاسی لاکھ روپے کا ذکر ہے میں تو کہہ رہا ہوں بھائی جن پچاسی لاکھ روپے آپ مجھے دے دیں ایسیس کی ڈیٹیلز میں اپنے بینک اکاؤنٹس انشاءاللہ منڈے کو پروگرام ہوگا منیجمنٹ اگر مجھے اجازت دیتی ہے میں اپنے سارے ایسیس کی ڈیٹیل ہواں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن میں یہ دیمان کروں گا جن لوگوں نے وہ لسٹ دی پاکستان تحریک انصاف شبکت نیمون صاحب سے میری بات لی ڈاکٹر آوات میں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے سب سے پہلے یہ کچھے پہ ڈالی اور تحریک انصاف نے آج باقی آئیدہ ماغلت کی ہے اس کے کہ اس کو جاری کرنے تھے بیری ایک ٹاؤن نے اس کو ڈنائی کیا ہے یہ عرشہ شریف صاحب مرہوم ہیں عرشہ شریف شہید اب بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں عرشہ شریف صاحب کبھی جو دو ہزار بارہ میں انہوں نے لسٹ جاری کی تھی نا اس میں عرشہ شریف کا نام بھی ڈالا تھا کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے عرشہ شریف صاحب دنیا ٹی وی پر پروگرام کرتے تھے اور اس وقت یو تھی ہے عرشہ شریف صاحب کے خلاف تھے اور عرشہ شریف صاحب نے یو تھیوں کے خلاف بہت بڑی بڑی سٹوریز بھی پھوڑی ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ اس وقت عرشہ شریف پر بھی پچاسی لاکھ لینے کا الزام تھا اب چونکہ یہ لسٹ یو تھیوں کی طرح سے آئی عرشہ شریف صاحب فوت ہو گئے اور عرشہ شریف صاحب کی لاش پر انہوں نے ان یو تھیوں نے سیاست کی اور آج تک بھی اس سیاست کر رہے ہیں گو کہ اب ان کی والدہ صاحبہ نے جناب چیف جسٹس صاحب کو ایک اپلیکیشن دی ہے کہ عمران خان سمیت پانچ لوگوں کو مراد سعید بھی عمران ریاض بھی عمران خان بھی ان لوگوں کو جو ہے نا آپ شامل تفتیش کروائیں اس جی آئی ٹی میں لیکن اب وہ چونکہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں وہ نام انہوں نے نکال دیا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ بھی ہوا تھا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ بنا تھا ایک وہ جسٹس جواد اس خاجہ اور جسٹس عارف حسین خلجی ان دو کی یعنی ڈیویزن بینچ بنا تھا اور وہ بینچ نے اس وقت بحریہ ٹاؤن کا جو وکیل تھا وہ زہد بخاری صاحب تھے عظمہ بخاری صاحبہ کے والد صاحب بہر ٹاپ کے لائر تھے اللہ بکش فوت ہو گئے تو انہوں نے آ کے سپریم کورٹ میں بتایا تھا کہ جی ہم نے یعنی بحریہ ٹاؤن میں ٹاؤن نے کسی صحافی کو کوئی پیسے نہیں دیے یہ سرسر الزام ہے یہ بلکل بہتان ہے نہ کوئی ہم نے پلاڈ دیا نہ کوئی ہم نے پیسے دیے حامد بیر صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی آپ ایسا کریں کہ اس کو نہ آپ سپریم کورٹ میں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے لسٹ یہ جنریٹ ہوئی ہے آپ پی ٹی اے کو حکم دیں اور بعد میں معاملہ پتہ نہیں کدھر گھڑ بڑھ ہو گیا اب پتہ بات کیا ہے بات یہ ہے میں نہ کسی کا ترجمان ہوں میں نہ ہی کسی کے بحاف پر حلف دے سکتا ہوں لیکن آپ نام لکھ کے جب کسی کا کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے گو کہ آپ ذرائع نہ بتائیں لیکن صحافی کے پاس ثبوت ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ کسی نے ان سے کوئی پلات یا ان سے کسی نے کوئی پیسے یا کچھ نہ لیے ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا کچھ آف دے ریکڈ باتیں مجھے خود بھی پتا لیکن اب وہ ثبوت نہ ہو تو انسان اس طرح سے بات نہیں کر سکتا ملک ریاض صاحب میں اب تھوڑا سا سنیے گا حوصلہ رکھیے گا ملک ریاض صاحب نے مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز کو اپنے بحریہ ٹاؤن میں پلات ان کو سٹوڈیو بنا کے دیئے ہوئے ہیں یہ اس میں میں آپ کو بتاؤں جو میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں ٹھیک ہے نا جو اپنے ان کے سٹوڈیو بنے ہوئے ہیں جو اس طریقے سے ان کی انعیات ہیں جو ایسے تو نہیں نا ٹھیک ہے نا ان لوگوں نے خود بنایا ہے بتایا ہے یہ فلاں نے دیا ملک ریاض صاحب نے مف دیا اور یہ سٹوڈیو بھی انہوں نے بنا کے دیا اچھا اسی طریقے سے اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کرائن بتا رہے ہوتے ہیں زمینی حقائق بتا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ تو دال مکالہ ہے یہ جو القادر ٹرسٹ والا یہ معاملہ چلا ہوا ہے یہ جو ساٹھ ارب ڈالر کا گھپلا چلا ہوا ہے اس گھپلے میں آپ دیکھ لیں اس گھپلے میں کیا ہو رہا ہے ساٹھ ارب ڈالر کا یہ جو گھپلا چلا ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے اس میں بھائی بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے پراپرٹی ٹائکون جو بھی میڈیا بات کرتا ہے پراپرٹی ٹائکون ان کو جرت نہیں ہو رہی ملک ریاض کا نام لینے کی ٹھیک ہے کیوں اس کی بہت ساری وجوہات ہے نا یہ ایسے تو نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے وہ پراپرٹی ٹائکون ہی کہہ دیتے ہیں نام نہیں لیتے ہم بہت زیادہ شریف ہیں ہم اور تو اور جنرل فیض حمید کا نام لے سکتے ہیں اتعصاد تک بھی ہم جنرل باجوہ کا نام لے سکتے ہیں جرنیلوں کا نام لے سکتے ہیں ہم ججوں کا بھی نام لے سکتے ہیں ہم پولیس والوں کا بھی نام لے سکتے ہیں ہم آئی جی تک کا بھی نام لے لیتے ہیں لیکن جب ملک ریاض کے نام لینے کی باری ہوتی ہے تو ہم پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں تو کچھ تو ہے نا ٹھیک ہے نا کچھ چیزوں کا میں خود گواہ بھی ہوں اور جو چیز میرے ہتھے ثبوت کے ساتھ چڑے گی میں پوری صحافتی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا مجھے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ایک معامل خصوصی اس وقت عمران خان وزیراعظم تھے اس وقت وہ معامل خصوصی بھی معامل خصوصی تھے میرے ساتھ ایک اور صحافی بھی اس بات کے گواہ ہیں اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے نا اس معامل خصوصی نے عمران خان صاحب کے معامل خصوصی نے ہمیں بتایا تھا لائیو لائیو بتایا تھا کہ جو کامران خان صاحب دنیا ٹی وی پر پروگرام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ تو ملک ریاض سے آ رہی ہے دنیا ٹی وی ان کو تھوڑی دے رہا ہے آپ سمجھ آ گئے آپ کو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک کروڑ روپیہ کامران خان صاحب کی تنخواہ ملک ریاض دے رہا ہے جس میں سے پچاسی لاکھ روپے کامران خان صاحب کے ہیں اور پندرہ لاکھ روپے ان کے سٹاف کے ان کے ٹیم کے ہیں اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی صحیح ہوگی آپ میں نہیں کہہ رہا میں اس چیز کے لئے حلف دینے کے لئے تیار ہوں کہ ایکس وزیر اعظم ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے اس وقت معامل خصوصی انہوں نے ہمیں لائیو بتایا تھا خود سامنے بیٹھ کے بتایا تھا میرے ساتھ اس بات کے ایک اور بھی صافی گواہ ہیں لیکن اب جس چیز کا اب میرے پاس میں نے نام لے کے بتا دیا نا میرے پاس ایک کسی ریفرنس سے جو ثبوت تھا جو اس کو آپ ثبوت کہیں آپ اس کو چلو موبائی نہ کہہ دیں کسی بھی طریقے سے کہہ دیں تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن آپ اتنے صحافیوں کو کٹگرائز کر کے اور یہ لسٹ بھی دوہزار بارہ میں یہ لسٹ سپریم کورٹ میں بھی جھوٹی ثابت ہو چکی ہو یہ لسٹ اس لسٹ پر عرشت شریف صاحب کے بقول پی ٹی آئی والے معافی بھی مانگ چکے ہوں یہ جھوٹی لسٹ ہو دوبارہ اس وجہ سے سرکولیٹ کی گئی کہ چونکہ پانچ کراعت اور تین کراعت کا ذکر اب آپ کی پینکی پیرنی نے کہا کہ جی ملک ریاض نے یہ بقاعدہ نیب میں جواب جمع کروایا ہے کہ ملک ریاض نے ہمیں چار سو اٹھاون کنال زمین اور اربوں روپے کروڑوں روپے یہ ہمیں اپنی خوشی سے دی ہے ٹھیک ہوں گے وہ بھائی کسی اور کو تو خوشی سے دے دے ایسے خوشی سے لوگ تھوڑے دیتے ہیں کسی کو تعلق کی وجہ سے دیتے ہیں کوئی لالج کی وجہ سے دیتے ہیں کوئی مفادات کی وجہ سے دیتے ہیں یہ تو اور بات ہے نا کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں اللہ والے جو دیتے ہیں اللہ کے نام پر جو دیتے ہیں چیرٹی جو دیتے ہیں غربہ کے لیے مساکین کے لیے اب نہ تو آپ یتین تھے نہ تو آپ مساکین تھے نہ تو آپ غریب تھے نہ تو آپ روٹی مانگ رہے تھے آپ تو پانچ پانچ کراعت کے ہیرے مانگ رہے تھے یہ وہ پانچ کی رات کے ہیروں سے توجہ ہٹانے کے لیے بات کی گئی کہ جناب دوبارہ سے وہ لسٹ سرکولیٹ کر دی گئی اب آپ کو یوتھیوں کی پتہ چل گیا ہوگا کہ یوتھیے کتنے بڑے فرادیے ہیں تاکہ عمران خان کو معصوم ثابت کرنے کے لیے کہ جی اس حمام میں سارے ننگے ہیں صرف پنکی نے پانچ کی رات نہیں لیا باقی انہوں نے بھی بہت کچھ لیا ہے خیر میں مازد کے ساتھ جب میں نے پڑھی پہلے مجھے پتہ تو چل گیا کہ یہ پہلے بھی آئی تھی اور سپریم کورٹ کے کیس کا بھی میں پھر اس انتدار میں تھا کوئی ریاکشن آئے حامد میر صاحب کے ریاکشن آیا میں نے دیکھا یار ہمارے دوست ہیں منیب فاروق صاحب تو ابھی ابھی وہ تازہ تازہ جیو بھی چھوڑ گئے ہیں یار وہ اتنے سستے بھی کیے ہیں کہ پانچ لاکھ روپیہ لیا ہے تو منیب بھائی آج میں نے اس کا پورے کا پورا آپریشن کر کے اس لسٹ کو فارق کر دیا ہے ٹھیک ہے نا منیب بھائی کے لیے بیسٹ آف لکھ کہ وہ سما بھی جوائن کر رہے ہیں اور وہ جناب جیو ٹی وی کو خیر بات کہا ہے ہماری طرح سے ان کو بیسٹ آف لکھ بیسٹ آف لکھ فار ہیس فیوچر انڈیور تو بہت شکریہ جناب امید ہے آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ